متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ملک میں طالبان ایزیشن کی سازش کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے چاہے اس کے لیے انہیں یا ان کے لاکھوں ساتھیوں کو اپنی جانوں کی قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑیں خورشید دیگم میموریل کراچی میں پنجابی پختون آرگنائزنگ کمیٹی سمیت ایمکی ایم کے مختلف شعبوں کے ارکان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ صوبہ سرحد اور شمالی علاقاجات میں طالبان کی دہشتگردیوں کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے جس کے باعث ملک بھر کے عوام شدید ذہنی کرب کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ بعض اناثر مضمون مقاصد کے تحت نہ صرف لینڈ مافیا ڈرگ مافیا جرائم پشہ اناثر اور طالبان کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ کراچی میں بسنے والے غریب محنت کش پختونوں کو ورگلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں کراچی کے شہریوں کے خلاف لڑائی پر اکسایا جا سکے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم صرف ایک زبان بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ کراچی میں برسوں سے رہنے والے پختونوں سمیت تمام مظلوم قومیتوں کے حقوق کی ترجمان ہے الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم مسئیبت زدہ پختونوں سے دلی ہمدردی رکھتی ہے